اسلام علیکم ہمارے گھر میں افتاری ہے کچھ لوگوں کو بھلایا ہے رمضان کا مہینہ تھا تو میں نے کہا چلے میں اب افتاری بناتے ہیں تو افتاری کا تمام کیا ہے یہ میں نے کریم چارٹ بنائی ہے اس میں صرف کچھ نہیں ڈالا دہی اور ملائی گھر کے ڈال کے تو اسے چینی اور کالی میرش ڈالے سارے پھل جو میں نے کاٹے ہیں اور ڈالے ہیں اور بزار سے وہ جو ملتا کوکٹین وہ ڈال کے وہ اس میں وہ ڈالے ٹی اس کا پھل ڈالا ہے اور ساتھی یہ میں نے سمپل سادی سی آپ کے سامنے کریم چارٹ بنا لیا سارے پھل بھی کچھ خاص نہیں تھے کیلے تھے سیب تھے آڑو تھے بس یہ چیزیں میں کاٹ کے دہی میں کادی میرش اور نمک اور تھوڑی چینی مکس کر کے وہ ڈال کے تو وہ میں نے یہ چارٹ میں نے بنائی اور بہت ہی مزیقی بنی ہے جھٹ پٹ بن گی فٹا فٹ یہ ساتھی میں نے پھر آگے چینے بنائی ہیں زیرے والے تڑکے والے اس کے بھی میں نے آگے بنا کر ایسی بھی بتائی ہوئی ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت مزیدار خاص اور بھئی مری بڑی بہت ہی پسانت ہے وہ تو کہہ کے بنواتی ہے کہ ممی یہ لازمی بنائیں اور یہ واقعی کھانے میں بہت مزیقی ہوتی ہے اور آسان ہے اور دل کرتا ہے کہ کھائیں یہ آلو چینے اس طرح کی یہ چارٹ ہوتی ہے آلو چینے کی اور یہ ساتھ میں پھر میں نے یہ رکھی میں یہ خجوریں سمپل ہیں لیکن واش کر کے دھوکیں گوچھ طرح رکھا ہے تاکہ جراسین ہو یہ میں نے اخوانی پلاو آج بنایا ہے اس کا میں بعد میں بتاتا ہوں یہ میں نے آلو کے کٹلے بنائی ہیں ان کو میں نے پتلا سا بیسن گھول کے تو وہ ہلکا ہلکا سا لگا کے تو وہ میں نے فرائی کر لی گھول کے لیے ہیں نمک مرچ ڈالیں اور کچھ نہیں ڈالا زیرہ اور نمک مرچ ہے بس اور یہ ساتھ ہی آگے میں نے سموسے بنائی ہیں یہ ان کا لام میں نے لیا ہے غلاب سموسا یہ ان کی پنکھریاں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ غلاب کی طرح کھلی ہوئی ہے اس کے اندر دیکھیں وہ کلی کی طرح جو اندر ہوتا نا اس کی ڈوڑی جیسے بنی ہوتی ہے وہ اندر غلاب کے پھول کے اندر جیسے بنی ہوتی ہے یہ وہ اس طرح کیس کی ہے یہ جو ہے اس کے اندر جو فیلنگ کی ہے وہ میں نے آلو کی فیلنگ کی ہے آلو میں میں نے جس نمک میں چاٹ مسالہ دھنیاں سبس پیاس اور سبس مرچیں ڈال کے تو اس کی پیٹھی تیار کی ہے چھوڑی سی اس میں میں نے برٹ کرمز ڈالے تھے تاکہ یہ ٹھیک ہو نکل لی ہے اور آپ غور دیکھیں کہ اس کی پکڑیاں کیسے کھلی ہوئی ہیں اولاپ کی پتیوں کی طرح یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں لیکن ان کو آپ نے ہلکی آنچ پر بنانا ہے تیز آنچ پر بنانا ہے اور یہ کڑائی میں آپ کے گھی کافی زیادہ ہونا چاہیے جسے یہ ڈپ ہو جائیں اور یہ سورج مکھی کے فولوں کی طرح یہ بھی میں نے سموسے بنائی ہیں یہ پچھلے بھی جو سموسے ہیں یہ دو طرح کے سموسے ہیں جن کو میں نے بنائی ہے یہ دیکھیں سموسے کتنے خوبصورت ہیں اور ان کو میں نے بیف کا جو ہوتا ہے نام بڑے گوشت کا جیسے کیمہ کہتے ہیں وہ لیا میں نے اور وہ اس کا لے کے تو وہ میں نے بنایا کیمہ کے بے گنایا اور یہ ساتھ ہی میں نے آلو کی ٹکیاں بہلے بنائی ہیں پھر اس کو میں نے کیمہ بیسن جو ہے سوری بیسن کو گاڑا سا بنا کے اس میں ڈپ کر کے فرائی کیا اور یہ میں نے اخوانی پلاؤ بنایا ہے لیکن اس دفعہ میں نے چکن میں نہیں بنایا میں نے بڑے گوشت میں بنایا ہے بیف کا اور یہ کافی بڑے بڑے پیس تھے جس میں بنایا ہے بہت ہی مزے کی بنایا ہے یہ بڑی آسان سی میں نے ساتھی میں نے کہا کب ڈرنک بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا اتنا کچھ کھانے پینے کا ہے تو پیاسو لگی ہوتی ہے پھر یہ میں نے آڑو کا شربت بنایا ہے جو کہ لوگ میرے ہاتھ کا بنا بہت ہی پسند کرتے ہیں کہ میں نے پیشی دفعہ بنایا تو تو سب نے بہت پسند کیا اور اس دفعہ پھر میں نے بنایا ہے یہ بہت مزددار لگتا ہے ساتھی میں نے جامع شیری بنایا ہے اور امید کرتی ہوں کو آپ کو یہ میری آج کی جو افتاری ہے وہ پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا لوگوں سے بھی کرائیے گا اپنے رشتداروں سے بھی کرائیے گا فیملی میمبر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کھانے والوں کو کمانے والوں کو زندگی دیر سے اتنا درستی دیر جو ہمارے ملک میں کرونا کی وبا آئی بھی ہے ملک میں آئی بھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے سب کو سب کو ہم سب کو بچا کے رکھے اور خاص طور پر جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنات الفردوس میں جگل دے جو اس دنیا جو بیمار ہیں ان کو اپنے حفظ و عمار میں رکھے وہ اپنے بچوں میں صحیحت مند زندگی گزاریں اور کسی کی بدلت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیحت ناندرستی دے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک کرے لائک کرے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت آت جاتی ہونے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر